پنجاب اسیمبلی کا اجلاس آج ہوگا یا جمعے کو فریقین آمنے سامنے سپیکر پنجاب اسیمبلی نے آج گورنر کے طلب کردہ اجلاس کے خلاف رولنگ جاری کر دی اجلاس غیر آئینی ہے جب تک سپیکر اپنے بلائے اجلاس کو ختم نہ کرے گورنر اجلاس پر اجلاس نہیں بلا سکتا سبتین خان کی رولنگ کا مطل اگلی بات تو یہ ہے کہ میں اب بھی بڑے باوصول کا انداز میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اجلاس جو تھا وہ ہم نے پرو روگ نہیں کیا تھا بلکہ ایڈجرن کیا تھا ایڈجرن آپ سارے ماشاءاللہ سمجھ دار ہیں کہ ہاؤس ان آرڈر ہے اور ہاؤس چل رہا ہے تو اس کے اوپر گورنر صاحب نے جو جو رات یہ آرڈر کیا ہے میں اس کو ان لیگل سمجھتا ہوں اور میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا یہ سپیکر صاحب کا جو سٹانس ہے یہ غلط ہے رونز اور آئین کے خلاف ہے گورنر جو ہے وہ اجلاس بلا سکتا ہے اور اگر کل چار بجے اجلاس نہ ہوا اور چیف نسٹر نے اطفاق کا ووڑ نہ لیا تو وہ چیف نسٹر نہیں رہیں گے اگر کل چار بجے کے اجلاس میں اجلاس مرکت نہیں ہوتا جا اجلاس مرکت ہوتا ہے تو ووٹ آف کونپنس نہیں لیتا پرویز اللہ ہی نے آج اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو وزیراعلا ہاؤس سیل کر دیں گے رانہ سناولہ کی دھمکی 99 فیصد لوگ چاہتے ہیں اسیمبلی نہ توڑی جائے حالات کا ادراک کیا جائے ملک کسی حادثے سے دوچار نہ ہو جائے پیپلز پارٹی سمیت تمام اتحادی رابطے میں ہیں وفاقی وزر داخلہ چاری کے انصاف اور پاکستان مسلمی قائد آزم اتحادی تھے اور اتحادی رہیں گے ووٹ آف کونفیڈنس اور ووٹ آف نو کونفیڈنس ہے اس کا مقابلہ ملکے کیا جائے گا سپیکر صاحب کا پررگیٹیو ہے کہ وہ کس معاملے کو پہلے لیتے ہیں ووٹ آف نو کونفیڈنس کو پہلے لیتے ہیں ووٹ آف کونفیڈنس کو پہلے لیتے ہیں اور ووٹ آف نو کونفیڈنس کے ناکامی کے فوری بعد پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائز جو ہے وہ کر دی جائے گی تحریک ادم اعتماد کی ناکامی کے فوری بعد پنجاب اسمبلی توڑنے کی سمری بھیج دی جائے گی پہلے اعتماد کا ووٹ ہوگا یا تحریک ادم اعتماد فیصلہ سپیکر کریں گے تحریک انصاف اور قافلی کے اتحادی رہیں گے فواد شہدری کی زمان پارک میں گفتگو وزیراعلا سیکریٹریٹ فیصل آباد کا کارنر پلوٹ نہیں جس پر رانس ناولہ قبضہ کر لیں گے پیچھا اے راہنما کا وفاقی وزیر داخلہ کو جواب اسمبلیاں تحلیل ہونے سے پیچھا اے ارکان خوف زدہ نہ ہو خوف تو مخالفین کو ہونا چاہیے پر بے صلاحی کی اپنی پارٹی اپنا موقع ہے مگر وہ ہمارے ساتھ ہیں عمران خان کی ارکان اسمبلی سے گفتگو نگران سیٹ اپ کو طول دیا گیا تو ہمیں انتقامی کاربائیوں کا نشانہ بنایا جائے گا ارکان کی رائے آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں عام انتخابات ہی ملک بچانے کا حل ہے چیئرمن پی ٹی آئی کا جواب عمران خان کی زیرے صدارت قانونی ٹیم کا اجرا سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان وزر قانون راجہ بشارت اور ایڈوکیٹ جنرل احمد عویس کی شرکت قافلی کی راہنما مونے صلاحی بھی زمان پار پہنچے سیاسی امور پر مشاورت عمران خان سے ملاقات میں حکمت اعملی تہ کر لی پی ڈی ایم جتنی مرضی کوشش کر لے جلد الیکشن کو نہیں روک سکتی مونے صلاحی کا ٹویٹ آصف علی زرداری کی چوہدری شجاعت سے دوبارہ اہم ملاقات اعتماد کے ووٹ اور تحریک دم اعتماد پر حتمی مشاورت بہت جلد ہمارا وزیرعالہ پنجاب ہوگا دونوں رہنماوں کا اتفاق میٹنگ کے دوران وزیراعظم شہباز شریف سے بھی رابطہ اعتماد کی تحریک جب ناکام ہوگی اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ دسمبر 31 تک تو تحلیل اب نہیں ہوگی جا سکتے ہیں بار کھڑے ہوکے سیڑھیوں پر کوئی تقریل تقریل کر سکتے لیکن اجلاس تو نہیں ہوگا تحریک اعتماد آگئی اب 23 دسمبر کو پنجاب اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی 31 دسمبر کے بعد ہی تحلیل ہو سکتی ہے رولز کے تحت سیکرٹری پنجاب اسمبلی نوٹس جاری کر کے ساتھ دن کا وقفہ دیں گے اسد عمر کی پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو پہلے ادم اعتماد پھر اعتماد کا معاملہ دیکھا جائے گا آج اپوزشن اسمبلی جا سکتی ہے مگر اجلاس نہیں ہوگا اسد عمر کا اظہار خیال تحریک انصاف اور قاف لیگ میں سیٹ اڈجسمنٹ کا معاملہ چوہدری پرویس لاہی کی رہاشقہ پر مشتر کا اجلاس اہم معاملات پر بات چیت سیٹ اڈجسمنٹ پر بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل دوسرے راؤنڈ میں حلقوں کی فہرست پر بات ہوگی فواد چوہدری کا ٹوئیٹ لاہور ہائی کوٹ نے اٹھارہ اپوزشن ارکان پنجاب اسمبلی کو آج کے اجلاس میں شرکت کی اجازت دے دی ممبران اسمبلی اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر ووٹ بھی کاسٹ کر سکتے ہیں عدالت سپیکر نے اپوزشن ارکان کی سیشن میں شرکت پر پاندندی آئت کر رکھی تھی امریکی وزر خارجہ انٹینی بلنکن اور بلاول بھٹو کے درمیان ٹیلی فانک رابطہ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی پر قیمتی جانوں کے زیادہ پر امریکی وزر خارجہ کا اظہار افسوس دہشت گردی کے خلاف تعاون جاری رکھنے کا عیادہ سیلاب متاثرین کے لیے اگلے ماہ ہونے والی کانفرنس کے نتیجہ خیز ہونے کے لیے پر امید ہیں انٹینی بلنکن سارے کا سارا کمپاؤنڈ جو ہے وہ سی ٹی ڈی کا وہاں پہ جو ہے وہ کلیر کر دیا گیا دس سے پندرہ ایس ایچ ای کے جو ہمارے جوان ہیں جن میں ایک آفیسر بھی شامل ہے وہ زخمی ہوئے ہیں دو شادتیں ہوئے ہیں اور سارے کے سارے ہاسٹی جو ہے وہ فری ہو گئے سی ٹی ڈی میں جو ایک سبائی جو ذمہ داری تھی اس میں سبائی حکومت جو ہے کمپلیٹی فیل ہوئی ہے بنو واقعہ خیبر پختونخواہ حکومت کی ناکامی فوج نے سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ کلیر کرا لیا تمام دہشتگرد مارے گئے دو شہادتیں بھی ہوئی آپریشن میں پندرہ اہلکار زخمی ہوئے خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں دہشتگردی پھر سر اٹھا رہی ہے وزیر دفاع خواج عاصف کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب توانائی کی بچت کے لیے اہم حکومتی اقدامات کا اعلان مارکٹیں ہوتیلز اور ریسٹرانٹس رات آٹھ بجے بند کر دی جائیں گے شادی ہالز کو رات دس بجے تک محدود کر دیا جائے گا کفایت شاری کے لیے تجاویز تیار کر لیں حکومتی اداروں میں بیس فیصد لوگ گھروں سے کام کریں گے ان فیصلوں سے چھپن ارب روپے کی بچت ہوگی خواج عاصف کی پریس کانفرنس الیکشن کمیشن کا اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوینہ کرنے کا فیصلہ شہر اقتدار میں بلدیاتی الیکشن 31 دسمبر کو شیڈیول کے مطابق ہی ہوں گے انتخابات پرانی حلقہ بندیوں پر کرا جائیں گے الیکشن کمیشن حکام نے واضح کر دیا وزیراعلا پنجاب کا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تحفہ ہر ڈیویزن میں اوورسیز کلپ بنانے کا اعلان تارکین وطن کے مسائل کی نشاندہی اور حل کے لیے خصوصی کانفرنس جلد ہوگی اوورسیز کمیشن پنجاب کے کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کیا جائے گا چہدری پر بیس لاہی کی کمیشن کے وائس جیرمن سے ملاقات میں گفتگو موسیقی